ہلو میں نام ہے محمد عمر بلال اور آج میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تین دن پہلے آج سے تقریباً 29 اپریل کو یورپین پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد میں پاکستان کو ایک انتہا پسند ملک جہاں وہ ڈیکلیئر کیا گیا اور اس قرارداد کو بھاری اکسریہ سے منظور کر لیا گیا تقریباً 662 ووٹ جہاں وہ اس قرارداد کے حق میں آئے اور صرف تین ووٹ جہاں وہ اس کی مخالفت میں آئے اور اس قرارداد کی جو مین وجہ بنی وہ چند دن پہلے پاکستان میں جو ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے جو انتہا پسندی پھلائی گئی تحریک لبیگ کی جانب سے اور ریاست کو پریشرائز کیا گیا ریاست کو یرگمال بنایا گیا املاک کو نقصان پہنچایا گیا لوگوں کو مارا گیا ریاست کے نمائدوں کو قتل کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور فرانس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات جہاں وہ ختم کیے جائیں تو یورپین پارلیمیٹ میں پھر یہ قرارداد پیش ہوئی اور منظور بھی ہوئی اس قرارداد میں انہیں جو دو تین بڑے بڑے دلائل پیش کیے وہ یہ تھے سب سے پہلے تو انہوں نے فوٹیجیز جہاں وہ دکھائی گئیں پارلیمیٹ میں وہ ویڈیوز جس میں تشدد کیا جا رہا تھا لوگوں پر املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اور فرانس کے جو پریزنڈ یا یہ جو تصاویر ہے وہ اس کو جوتے مارے جارے سے اس پر سیائی جو ہے وہ ملی جاری تھی وہ انہوں نے پارلیمیٹ میں پیش کی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اور جو دلیل دی وہ یہ دی کہ اور کسی دنیا کے مسلم ملک میں ایسا جو ہنگامہ آرائی ہے وہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جہاں وہ مسلم امہ کا نہیں ہے یہ صرف چند انتہا پسند لوگ جہاں ان کا معاملہ ہے یہ اور پاکستان پر جہاں وہ پبندیاں سخت کی جائیں اور پاکستان کو انتہا پسند ملک جہاں وہ ڈیکلیئر کیا گیا اب یہی بات جہاں پرائیمیٹسٹر عمران خان صاحب نے کی تھی کہ ہم جہاں وہ ان کا بائیکارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو ایک ٹریڈ پالیسی ہے اور ایک جو ڈیپلومیٹک جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی کہ جب مرضی دل کیا کسی کو نکال دیا ہے کسی کو بلا لیا ایسے نہیں چلتا بلکہ ہم جہاں ایک موثر جو ہے وہ پالیسی اپنائیں گے عالمی سطح پر جس سے جہاں ہمارے نبی کی جو ناموس ہے اس کی انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے لیکن ہمارے ہاں ان مذہبی مللاؤں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو عملہ کو نقصان پہنچانی ہے ہم نے تو آگے لگانی ہے ٹھیک ہے ہم نے تو ملک میں جہاں وہ انار کی پھیلانی ہے اور ہم تو ملک بدر کروا کے ہی رہیں گے جو کہ نہیں ہوا اور اب اس جو ہے نا ان تمام جو پبندیاں جن کی سفارش کی گئی ہے اس قرارداد میں وہ پبندیاں کیا ہیں اگر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تمہارے پاس ہے جی جی ایس پی پلس ٹیٹس اب ان جو اندھی تقلید کرتے ہیں جن کو کھا کھا پتا نہیں ہے کہ جی ایس پی سٹیٹس کیا ہے ان کے بارے میں ان کو میں بتاتا چلوں کہ جی ایس پی سٹیٹس کا مطلب ہے کہ جنرلائز سکیم آف پریفرنسز یعنی کہ یورپین کنٹریز جو ہے نا وہ ڈیویلپنگ کنٹریز یا وہ تھرڈ ورڈ کنٹریز جن سے چیزیں ایمپورٹ کرتی ہے یورپین یونین یا یورپین کنٹریز ان کو جو ہے نا ان کی بہتری کے لیے جو ڈیوٹیز جو ہیں یا جو ٹیکس کہہ لیں وہ ماف کر دیتی ہے تاکہ وہ جو ہے نا اپنے ملک کی حالت جو ہیں بہتر کر سکیں اور بدلے میں اس کے علاوہ انیمل رائٹس کی بات کی گئی اور مانورٹیز کے رائٹس کی بات جو ہے نا بدلے میں صرف وہ یہ چاہتے ہیں اور پاکستان جو ہے دوزارہ چودہ میں جو ہے نا انرول ہو گیا تھا پاکستان کو دوزارہ چودہ میں یہ جی ایس پی پلس ٹیٹس جو ہے وہ دے دیا گیا تھا اور اب تک پاکستان تقریبا آپ یوں کہہ لیں کہ پندرہ عرب ڈالر جو ہے نا وہ اس سے کما چکا ہے جی ایس پی پلس ٹیٹس سے اور اس کے علاوہ پاکستان سلانہ جو ہے وہ تقریبا ساڑھے سات عرب جو ہے نا وہ ٹریڈ کرتا ہے فرانس کے صرف فرانس کے بات کر رہا ہوں تو فرانس کے ساتھ اور ہم ان سے مگواتے کیا ہیں لائف سیونگ ڈرگز اور فارمسوٹیکلز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے تقریبا ہم مگواتے ہیں ایک سو دس ملینز کی اس کے علاوہ ہم ان سے لیتے ہیں نیوکلئر ریکٹر جو کہ تقریبا تریپن ملین ڈالرز کا اور جنگی تیاریں ہم ان سے لیتے ہیں تقریبا چھبیس ملین ڈالرز کی ٹھیک ہے اور بدلے میں ہم ان کو دیتے کیا ہیں کپڑے کارٹن اور راو مٹیریل اب دیکھ لیں کہ ان کا اس راو مٹیریل کے بغیر گزارہ ہو جائے گا ہمارا ان جنگی تیاروں اس کے علاوہ جو پبندیاں لگ سکتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ پاکستان پر سفری پبندیاں آج کی جا سکتی ہیں ویزا کی پبندیاں آج کی جا سکتی ہیں اور آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں یورپین کنٹریز جو ہے نا ان کا اتحاد مسلم امہ کی طرح نہیں ہے جو کسی ایک یورپین کنٹری کا دشمن ہے وہ تمام کا دشمن ہے اور جو کسی ایک کا دوست ہے وہ تمام کا دوست ہے تو اگر ہم کسی ایک کے ساتھ اپنے تعلقات جی ہیں وہ ختم یا خراب کرنے جا رہے ہیں یا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری یورپین یونین یا پورے یورپ کے ساتھ جی ہے اپنے تعلقات جی ہیں وہ ان پر ایک کوسچن مارک جی ہے وہ ہم لگائیں گے پاکستان کی جو کل لیبر فورس ہے اس کا تقریبا 45% جی ہے نا وہ ٹیکسٹرائل انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے یعنی کروڑا پاکستان اور اس کا سب سے بڑا جو خریدہ رہا ہے وہ یورپ ہے تو اب دیکھ لیں نقصان کس کا ہوگا اور یورپ میں تقریباً بائیس لاکھ پاکستانی جی ہیں وہ آباد ہیں اور وہ تقریباً سالانہ ساڑھے چار ارب جی ہے نا وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اس رقم پر بھی بین لگ سکتا ہے ان پبندیوں کی روشنی میں تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے دھنگے فساد کرنے ہیں ہم نے جی ہے نا مارک اٹھائی کرنی ہے ریاست کو یہ ارغمال بنانا ہے لیکن اس سے مسائل جہاں وہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے اب آپ لوگ کہیں گے جی حل کیا ہے تو حل میرے نزدیک کہنا صرف دو حل ہیں نمبر ایک کہہ جی کہ مسلم امہ کہ اگر ہم مل کر جو ہے نا اس معاملے کو ایک عالمی سطح پر اٹھاتے ہیں اور قانون سازی کرواتے ہیں تو تب جو ہے نا وہ چانسز ہیں کہ یہ جو یورپین یا جو جو ممالک جو ہیں وہ ماری نبی کی جو ناؤدباللہ توہین کرتے ہیں شاید کچھ باز آ جائیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم امہ کون سی مسلم امہ سعودیہ اور ایران والی مسلم امہ یا سعودیہ اور ٹرکی والی مسلم امہ جو آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے چند دن پہلے کی بات ہے بھی ان تمام مظاہروں کے بعد ہی سعودی ولی اہد کی جو ہے نا وہ فرانس کے آفیشل کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہو بھی اور اس پہ کوئی جو ہے احسجاج ریکارڈ نہیں کروایا انہوں نے تو ہم کس مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو یہ باملہ تو آپ سائٹ پر کر دیں نمبر ٹو جو ہے وہ سب سے جو محصر طریقہ ہے جو کہ محصر دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ دنیا آپ کی بات سنے دنیا آپ کی بات کو کنوک کریں آج کل کا جو دور ہے وہ مونیٹری پاور جس کے پاس ہے نا وہ کامیاب ہے آج کا جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ پیسے کا دور ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دنیا آپ کی بات سنے یہ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا چاہے وہ پیلسٹین کا معاملہ ہو یا چاہے وہ یہ گستاخنہ خاکوں کا معاملہ ہو اگر ہم یو این کی بات کریں تو دنیا کے جتنے مسلم مالک ہیں تقریباً ڈیڑھ عرب عرب آبادی ہے مسلمانوں کی وہ تمام جو مل کے نا یو این کا جو بجٹ ہے نا اس کا صرف زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ جہاں یو این کو دیتے ہیں جبکہ اکیلا امریکہ اور جاپان جہاں وہ تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ جہاں وہ دے رہا ہے یو این کو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جہاں نا وہ لوگ آپ کے بات سنیں گے تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ جہاں ترقی کریں سائنس میں ترقی کریں ریسرچ میں کریں ٹیکنالوجی میں کریں اور جہاں یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہم نے بس کرنے ہے لڑائی جگڑے کرنے ہے اور اپنے ملک میں انارکی پھلانی ہے اپنی ریاست کو یہ ارگمال بنانا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور جو شخص جہاں اس کے خلاف بولے گا اس کو ہم نے اگدار کہنا ہے اس کو ہم نے کافر کہنا ہے اس کو ہم نے گالیاں دینی ہے اس کو ہم ہم نے سمجھنا نہیں ہے مرہوم خادم حسین عزوی صاحب یہ کہا کرتے تھے اپنے خطاب میں کہ میرے جو تحریک لبائی کے کارکنان ہیں وہ ایسے ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک بندہ اٹھ کے پاکستان کا سارا کرزہ جہاں وہ اتار سکتے ہیں تو اب ضرورت ہے پھر ایسے کارکنان جہاں وہ سامنے آ جائیں بھائی اتاریں کرزہ تاکہ فرانس کا کرزہ یا جو ہم ان سے جی ایس وی سٹیٹس لیتے ہیں وہ ان کے مو پر ماریں تاکہ ان قوم بھی ایک خدار قوم ہے ان کو اپنے نبی کی نموس کا جو ہے وہ جو ہے نا یہ حفاظت کر سکتے ہیں لیکن اس طرف ہم نہیں آ رہے ترقی ہم نہیں کر رہے ہم صرف جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناری لگائیں اور نہ مارکڑائی کریں اور اس طرح جہاں ہم دنیا پر جو ہے نا دنیا ماری بات سنیں تو ایسا نہیں ہوتا محضر دنیا میں تو آپ لوگوں کی گالیاں اور جو مجھے کافر کہنے کے فتحے جہاں وہ میں ان کا انتظار کروں گا کومنٹس میں شکریہ